ہم کہر کرے ہم کہر کرے تو مہر کرے مولا 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 ہم جلم کرے تو عفو کرے ہم کہر کرے تو مہر کرے بٹتا ہے جہاں میں فضل تیرا بٹتا ہے جہاں میں فضل تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ اے خالک مالک را بے اولا اے خالک مالک را بے اولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ موترم ینا حافظ محمد احمد قادری جہیں تلاوت کلام پاک تمام پیارے اندازمیں جلے ترہ کری آئے حمد باری پاک اے اوڑے تمام بہترین پیارے اندازمیں آئے شریف آئے محبت بھرے اندازمیں آئے حمد باری تعالیٰ بدہا ہے دوستو رمضان المبارک جو بابر کتراتو حلی رہی مائن الحمدللہ عجر ٹرے رمضان المبارک جی رات آئے آئے ایسا جو بی پروگرام شان رمضان سوشل میڈیا لائٹ ٹرانس میشن آئے حمد رہبر رانوہ پیرے طریقت رہبر شریعت قائد علی سنت قائد و بانی قادری تحریک امیر جرمائت علی سنت صبح سندھ آئے سجادہ نشین دربار علیہ پیر سید محمد آشق علی شاہ جی لانی دیکھو شریف آسان جا رہبر کامل مرشد پیر سید سخی محمد سردار علی شاہ جی لانی جنگی توسل ساں حکم ساں ہی پروگرام جو جاریہ ہے جے کی دوست آسان جا ہی پروگرام لائیو دیسی ریان سبنی کی آرز آئے تہنے پروگرام کے ودخوا ود لائک کرو شیئر کرو آئے آسان جا ہی پروگرام کیوٹی میڈیا سیل یوٹیوب چینل دے بھی آسان جا ہی روزارہ پروگرام اپلوڈ کروی دعا ہے ایچ ڈی میں انہوں کے بھی لائٹ کرو آئیں شیئر کرو آئیں ہی رہے ناد شریف اللہ عرف قداسی تمام مہترین انسان بہت بہت شخصیت شریف زبان آئیں محبت بھرے اندازم ناد شریف انہارا محترم جناب عزار علی قادری انداز شریف مدیار جنہارا محبت بھرے اندازم سلی اللہ علی قیام یا رسول اللہ وَسَلَّمْ لَيْكَ یا حبیب اللہ لج پالت پاک درود چاپڑھے ہو تیری ہر منزل آسان ہو سین اوہ حکواری جند قربان تک تیرے اگے جگے قربان ہو سین اوہ لج پال کریم دا جے عدب کے توئی تا رازی رب رحمان ہو سین اوہ خود منزف پاک محمد سین تیری قبر دوچ مہمان ہو سین اوہ گت گولامی آوارو گل پائے وے تھا ہوں اسانی ہوں نبی آسانو لائے وے تھا ہوں گت گولامی آوارو گل پائے وے تھا ہوں اسانی ہوں نبی آسانو لائے وے تھا ہوں جو سنگ سجن جے در جو سدائے ویٹھا ہوں مستفا جو ملیدو مِ سالو بیا کریم دے ہو سمارے وے تھا ہوں مستفا جو ملنو مِ سالویں نا دے ہمیں کوئیڑو لج پالویں نا سمارا مستفا جو ملنو موسیقی ہر کوئی پداہ بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کی دربار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ ان جگمگ ان جگمگ جگمگ تاروں میں سوچو سرکار کا عالم کیا ہوگا مصطفی جو ملڈوں میں سا لئی نا دے ہمیں کو ایڑو لج پا لئی نا اوہ دے ہمیں کو ایڑو لج پا لئی نا اسا انہاں دے دلڑی پھو رائے ویٹھا ہوں اسا انہاں دے دلڑی پھو رائے ویٹھا ہوں اسا نہیں ہو نبی ایسا لائے ویٹھا ہوں جاتے جاتے ذکرِ حبیبُ دین دعا اوہ رب جانے اتے آہ کا پانہ ہاں دعا جاتے جاتے ذکرِ حبیبُ دین دعا رب جانے اُتے آقا پانے دعا پو اصا تدہہت میں فل سجائے ویٹھا ہوں اسانی ہوں نبی اسان لائے ویٹھا ہوں گلزار لیچے جیسی آہ زندگی رب جانے آقا جی سارا ہپائی کبھی رب جانے آقا جی سارا ہپائی کبھی ایہو زندگی جو مقصد بنائے ویٹھا ہوں اسانی ہوں نبی اسان لائے ویٹھا ہوں گھٹ گلامیاں وارو گل پائے ویٹھا ہوں اسانی ہوں نبی اسان لائے ویٹھا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ تمام پیارے اندازمیں محبت بھرے اندازمیں محترم جناب عزار علی قادری ناج شریف بدائی تمام پیاری ناد جو میں مجھے محبوب برکریم مدینہ وارے سانی جو تمام بھروں شان بیان پرمائے دوستو اسان جو ہمیں دیسی رہا ہے جو شانے رمضان سوشل میڈیا لائیو پروگرام اے اسان جا کافی دوستہ ہی پروگرام لائیو ڈیسی رہا ہے محبوب علی قادری، حافظ غلام اللہ قادری، حافظ نسار پیر، سید، سکھی، محمد، سردار علی شاہ جلانی، دامت برکاتم العالی آجان، ہی پروگرام اسان جو لائیو ڈیسی بھی رہا ہے مدینہ پاکک ہوں تمامیں اسان جلائے دعا ہوں فرمائے رہا ہے جو جو ہی پروگرام اسان جو رہبران جو حکم اسان ہی پروگرام جاری آئے دوستو رمضان المبارک جو بابرکت راتوں عالی صلی اللہ وگرام اسان جو مرنو اگرام کرر اکرام جو سواب بھرد برابر فردہ جو سواب ستر گناہ و دیو دعا ہے پر افسوسا چاوڑو دو پئے کچھ دوستہ ایرہ بھی ہدا ہیں جے کہ مائے مبارک یہ دی نعمتن وارے مہینے میں بھی غفلت جا جی ننڈر میں ستلہ ہدا ہیں آئین نماز و قضا کا دائن اللہ اکبر مطالق حضرت اللہ مولانا مفتی محمد رفیق قادری سائن جن جو نماز و قضا کر رہا مطالق سائن جو موضوع ہے سائن جن جو قیان بودندہ سے انشاءاللہ جو کی دوستہ انہیں نماز جی دوستہ مہینے خم میں بھی نتا پڑھنے نماز نہ پڑھنے جو تو وہیں بھی انہیں جو زندگی میں ساتھیں جو تمام گھنوں میں ساتھیں نقصانا پر ماہ مبارک میں بھی جن کے دوستہ نتا پڑھن سائن حضرت اللہ مولانا مفتی محمد رفیق قادری سائن جن جن اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلفا من بعدہم خلف اداء الصلاة والتبع الشہوات فصوفا یلقون غیاء اللہ من تابا وآمنا ومن صالحا صدق اللہ عزی صدق رسول نبی کریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والزاکرین والمطمئنین والموقینین والحمدللہ رب العالمین مجھا پیارا بھائر ہو دوستو مدرگو معذر سامین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وآمنا وآلہ نماز فرض کہی آئے اللہ تبارک تعالی جل جلالہ جائے جائے تے قرآن پاک میں ان جو تعقید فرمائے واہے ان جو برکتوں قرآن پاک میں بیان فرمائے واہے اے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جی خذیلت بیان فرمائے آئے لیکن ان ہوندے بھی کہ مانو نماز نہ تھا پڑھن قرآن پاک میں انہیں کے نب پڑھنوارے کے گناہ کبیرہ کا نوارہ چاہے ہوئے آئے اللہ تبارک تعالی جل جلالہ نماز نب پڑھنوارے جی سداؤں بیان کہیں مختلف انتاثہ آئیتوں بیان فرمائے اللہ تبارک تعالی جل جلالہ فرمائے دو فخلف من بعد ام خلق اداو الصلاة وطب الشہوات فصوفا یلقونا غیع اوہ مانو جے کے بعد میں آیا انہیں نمازوں قضا کرے شریوں نمازوں ضائع کرے شریوں اہی پانجے خواہش ہیں جے کٹ دا گیا اوہ ضرور فصوفا یلقونا غیع اوہ وقت ویج ہوا ہے جنہیں جہنم میں غیج عبادی میں ویدہ مگر اوہ مانو نویدہ جہ توبہ کئی امانہ دیں عمل صالح کئی یعنی توبہ کا نوارہ کے اللہ تبارک تعالی جل جلالہ اور نمازی میں نہ پہنچا جہ بارے میں فرمائے تو یعنی توبہ تر تیزی جنہیں اوہ نماز قضا کرے پڑی چلی دو اللہ تبارک تعالی جل جلالہ جہویب علیہ السلام فرمائے ہو جے کو بھی مانو نماز قضا کرن دعا ہے اللہ تبارک تعالی جل جلالہ انہیں جو ایئے جر بھی چلی دعا ہے جیئے حکرو مانو صبح بھل جیو شام موٹی آئے ہو یعنی قضا کرے پڑے چلیں تا اینہیں ہندو آئے جیئے شام صبح جو بھلل شام موٹی آئے ہو اللہ تبارک تعالی جل جلالہ انہیں توبہ دے خوشتیں دعا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمائے تھا تا جے کو اللہ تبارک تعالی جل جلالہ فرمائے ہو آئے تا اللہ تبارک تعالی جل جلالہ انہیں مانوں کے جنہیں نماز آیا کئی غی جے جنگل میں موکلی دو غی جہنم جے ترے میں جایا ہے جہ میں انتہائی کھا دا سخت جلالہ پیتے جلائے گرم پانی کھا دے جلائے اکڑو گاہ دینے ہوئے دو کندہ نوارو گاہوں دو اللہ تبارک تعالی جل جلالہ بی جا دے فرمائے ہو آئے فوئل للی المسلح لالذینہم ان صلاتہ کریں صاحور وہ ویل آئے انہوں نے نماز جلائے جے کے پانچ نمازوں بھلائے ہیں ہداییں بھلائیں جو مقصد حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے تا رسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو ویل وادی انہوں نے جلائے آئے اے ویل وادی اعذاب انمانون جلائے آئے جے کے انمانو پڑھا تھا لیکن دیر کرے پڑھا تھا تعرف ہی آئے توائل وادی جہنم جہ ترے میں آئے اللہ تبارک تعالیٰ جللہ جلالہ انہیں میں ایتر و سخت عذاب رکھا ہے جے کہ انہیں دنیا جہ جبل انہیں میں رکھا ونجل تو وہ جبل انہیں جی سختی گرمی جے کرے سفہ گری کرے پگلی کرے واری تیویدہ اللہ تبارک تعالیٰ جللہ جلالہ جی پناہ برجے انہیں عذاب جلد میں جلد جی کے نماز قضاء تھی ہیں وہ نماز وری انسان یاد کرے پڑھے تو اللہ تبارک تعالیٰ جلل جلالہ انسانی توبہ قبول فرمائی دو اللہ تبارک تعالیٰ جلل جلالہ فرمائے اے ایمان وارو نتان زافلتیو پانچ امال جے ذریعے یعنی تماہ کے پانچوں مال اے اولاد غافل نہ کرے اللہ جے ذکر کھا جے کوئی کندو تو وہ ٹوٹرے وارو آئے خسارے وارو آئے پلما فرمائے تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ جلل جلالہ جے کو اللہ جے ذکر تھے بیان فرمائے آئے ان ذکر کھا مراد پنچے نمازوں آئے یعنی جے کو نماز کھا بھل جیویں دو یعنی نماز پوری ٹائم ترہ پڑھن دو تو اللہ تبارک تعالیٰ جلل جلالہ جے یاد کھا ذکر کھا بھل جیویں دو یعنی ٹائم تے نہ پڑھن ہمارو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جلل جلالہ جے یاد کھا بھل جیویں دو آئے وہ ٹائم تے اللہ تبارک تعالیٰ جلل جلالہ جیو یاد نہ تو کریں تا انہیں کے بھی یہ پوئیٹ جک عذاب بدھائے ہو انہیں کی تیندو اللہ تبارک تعالیٰ جلل جلالہ کیا مجرین سب بھی نہیں کھا پہرے نماز جو حساب کتاب اٹھن ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو سب بھی نہیں عملان کھا پہرے نماز جو بارے میں حساب کتاب تیندو جیو کو مانو نماز میں کامیاب تھے ہو تہو کامیاب آہے اے جنتی آہے جے کریں نماز میں پورو نلت ہو اے جیو نماز ناکس نکتی اے نماز میں کامیاب نتی ہو تہو جہنم میں پہنچ دو اللہ تبارک تعالیٰ جلل جلالہ قرآن پارک میں فرمائے ہو آہے یا وضاحت قیدس اساں کی اگمیں بدائش رہیں تا جہنم وارن کھا جنے پچھا تھی دی ما صلق کم فی سقر قالو لم نکو من المسلین ولم نکو نطعیم المسکین وکننا نخودو مال خائدی پچھے ویندو تا جہنم میں بنجن وارا تا کہ جہنم میں کیری شہوٹی آئی پھوچوں دا تا اساں نماز نا پڑھ دا آسے اینا مسکینن تے صدقوں کنا آسے اے اساں بیہوتا گالیو کرن وارن ساں بیہوتا گالیو کنا آسے یعنی بریوں کچہریوں اٹینڈ کنا آسے انہیں کریں ہکڑے ولی اللہ چاہو آہے سالے ترا سالے کنت تالے ترا تالے کنت یعنی جیکن بری کچہری میں میندے تو توکھے اوتھے بری گال ملن دی چنگی کچہری میں میندے تو توکھے چنگی کچہری ملن دی انہیں کریں انسان سٹھے میں سٹھے کچہری اٹینڈ کریں بری میں بری کچہری کھا بچے بری کچہری جو انسان کے نقسان پہنچند آئے اے سالحہ انسا کے چہری کنڑ میں فائدہ پہنچند آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Фرمائے تھا اصا مسلمانا کافران جو بچ میں نماز جو فرق آئے جو کو مانو نماز چھے دے دیں دو تو انہیں یہ کہو کفر کیا یعنی نماز پرنوارو نماز نہ پرنوارو کافر نہ تھی دو آئے لیکن نماز جو چھڑن یعنی انہیں کی آدھی بنجی بنجن نماز چھڑیں دو بدے گناہ میں پون انہیں جو کفر دے در بنجن ہون دو اللہ تبارک تعالی جل جلالہو گناہ کبیرہ کا نماز لکھے روکیو آئے تو گناہ کبیرہ نکھے ہو جے کہنے تاں گناہ کبیرہ کندہ رہے ہو تو یہ گناہ کبیرہ تاں کے جہنم میں وٹھیویں دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین القفر ترق الصلاة اللہ تعالی جو بندے اے کانفر جو وچ میں اے شرک جو وچ میں صرف ہے صرف نماز چھڑن جو فرق آئے جے کریں اللہ جو بندو آئے اللہ تعالی جلد جلال ہو جو نماز پڑھن دو رہا دو اے یہ کریں اللہ تعالی جلد جلال ہو سا محبت نہ ہوں دس تا نماز چھڑیں دو نماز چھڑیں دو اللہ تعالی جلد جلال ہو جو انہی طرف رحمہ جی لذر ختم تھی ہوئے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو جے نماز ہفاظت فرمائے اے نماز ہفاظت سا پڑھن دو رہے ہو وہ نماز انہیں جلائے کیامجری نور ہون دی اے انہیں جلائے دلیل ہون دی نجات جو چھوٹ کار جو زریعہ تھی دی اے جہیں نماز ہفاظت نہیں تھی اللہ تعالی جلد جلال حبیب علیہ السلام فرمائے ہو انہیں جلائے کیامجری نور نہ ہون دو اے نائے انہیں جلائے کو دلیل ہون دو جنت انہیں جلائے اے نائے انہیں جو چھوٹ کار ہوتھی دو اے وہ جہنم میں ہامان ساں او بے بن خلف ساں پھرون اے کارون سندھ ہون دو اللہ تعالی جلد جلال حبیب علیہ السلام یہ چار جے کے ودا ودا کافر بیان کیا انہیں ساں ہوئے بے نمازی گھر ہون دا جے کریں انہوں مالدار ہون دو یا واپاری ہون دو وزارت تے ہون دو یا وری حکمرانے تے ہون دو نماز چھدین دو اللہ تعالی جلد جلال حبیب علیہ السلام انہیں انہیں ساں گھر رکھن دو حضور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کو فرمائے ہو تعالی چار ودا ودا جے کے کافر ان ساں گھر بے نمازی ہون دو یعنی جے کریں اوہ مانو مال میں مسروح تھی کریں بے نمازی تھی ویو نماز چھدین نہیں تا کارون ساں گھر ہون دو چھو تا کارون مال جے کریں جہنے ویو اے جے کریں حکمرانے میں مشغول تھی کریں انہوں بے نمازی نماز چھدین نہیں بے نمازی تھی ہو تا وہ پھرون ساں گھر ہون دو چھو تا حکمرانے یہ کریں جہنم میں بینو جے کریں وزارت جے کریں بے نمازی تھی ہوئے نماز چھرے لی نہیں تو ہمان سگڑ جہنم میں بینو چھوٹا ہو ہمان وزارت جے کریں اللہ تبارک تعالی جل جلال ہو اللہ تبارک تعالی جلال ہو جہنم میں پہنچن دو جے کریں واپار جے کریں انہیں کھا نماز رہ جی ہوئی تو مکہ جے مشہور کانفر اے واپاری ابائے بن خلف سہ ہون دو انہیں کریں یہ ودا ورا کافر ہوتا انہیں سا گھڑ جے کریں یہ مسلمان بے نمازی بیندہ تاہی انہیں سا گھڑ بھی ہر بھی خواری آئے وما علیہ الا البلاغ المبین اللہ اکبر دوستو جنہاں سبنی دوستان ملاحظہ فرمائے ہو بے نمازی جی سزا تمام گھنیا ہے اللہ تعالیٰ جی پناہ گھر جے الحمدللہ آسان جنہاں شان رمضان سوشل میڈیا لائف پروگرام میں آسان جنہاں رہبر کامل مرشد پیر طریقت رہبر شریعت قائد علی سنت امیر علی سنت پیر سید سخی محمد سردار علی شاہ جلانی دامت مرکات ساوزادہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید احمد رضا شاہ جلانی آسان جنہاں پروگرام میں تشریف کھڑی آیا ہے آئیں مرشد انجین ساوزادہ کے انہاں پروگرام میں تمام دل جی گھر آئیں تھا خوش آمدید عرض کرونا دوستو امیر دیسی رہے آئے ہو شانے رمضان سوشل میڈیا لائیف پروگرام آسان جا دوستہ جے کے ہی پروگرام دیسی رہے آئیں انہوں میں آئیں انسار علی خاص کے لی برکت قادری آئیں نعمت اللہ قادری محبوب علی قادری آئیں راجہ خان قادری اسد اللہ میتلو آئیں تمام بیت شکر گزارہے ہوں آمان جا آمان کے عرض کردہ سید اہن پروگرام کے آسان جے جے ود کا ود شیئر کرے ہو لائیف کرے ہو آسان جا ہی پروگرام شانے رمضان سوشل میڈیا لائیف پروگرام آسان جے رہ برہ جے حکم آسان ہی پروگرام جاری آئے آئیں ناچ شریف جلائے عرض کردہ سید محمد یاسر قادری ناچ شریف پروگرام جی سعادت آسل کردہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ در اکدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے در اکدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے عدب سے بیٹھ کر اس گمبد خزرہ کی چھاؤں میں نبی یاد میں آسو بہانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے در اکدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آتا ہے مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آتا ہے جدائی میں جو تڑپا ہے وہ لمحہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے در اکدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ماشاءاللہ 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 تمام بہترین انداز پیارے انداز ہیں مدینہ پاک جی یاد جا رہا ہے شریف محمد یاسر کا آئے آئے الحمدللہ رمضان المبارک جو بابرکت راتوں علی رہو آئین ہے آئے رمضان المبارک جو بابرکت مہینے میں تمام بہا واقعات پیش آیا آئین یہ تا پہلی رمضان المبارک آسان جے مرشد آئے محبوب سبانی کتب ربانی شہبال اللہ مکانی شہنشاہ بغداد حضرت پیران گیر دستہ گیر سونے جی ولادت بہت سعادت جو ڈیار ہو جو آئے جو ٹرے رمضان المبارک جی بابرکت رات آئے آئے ٹرے رمضان المبارک امہ بی بی فاطمت الزہرہ جے وفات جو دین بھی آئے انشاءاللہ رمضان المبارک میں جکے بھی واقعات تھی آئین یا جے رہا جکے جکے دیار آئیدہ علماء کرام کھاں انہاں موضوع تیساں بیان ابو دنازی عجیر یہ رہا عرض کرنا سی ہے حضرت اللہ مہا مولانا عمید علی قادری کے تا امہ بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جے شانے اگر دست میں بیان فرمائے حضرت اللہ مہا مولانا عمید علی قادری سے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتونا لربهم سجد درمت م بسم اللہ رب العالمین موسیقی 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 ربی اللہ تعالیٰ آنو کا روایت آئے مسلم شن صدی اندر حدیث آہا مہو جن فرمائے تجھے کو اشاہ سے انہیں جن ساری رات قیام کرو اشاہ خام بارد میں نماز پڑھنے کبھی نفع پڑھن دو چندرکا تود اج بلداریت بر ملد ہو آ�bars مرد انہیں تیبہ طاہرہ ساجدہ ملد اور qui جو گھرہ جو کمپاڈ پچائی جوئی اے مانی پہانا پچائیں گی ہوئی اے چٹیہ تے اگے دور میں اناکے پیٹھو بھیدو ہو اما ستی خطو نے جنگر ربی اللہ او تالا آنا اوہا چٹیو پاڑ ہلائی دی ہوئی اے کپڑا پاڑ دھو دی ہوئی انہ دور میں کپڑا دے لاغ تکڑو کھاروں پتھر ہوندو جنگہ پی ہی کرے کپڑا دھو تا ویندہ ہو اناکے وزی کرے اے کپڑا دھو تا ویندہ ہو اجیتا سہوٹو گھڑیو تیو مہیوان انہ دور میں سہوٹو تمام بھٹوئیوں اما ساتھ پاڑ مشکہ میں پاڑی دی ہوئی جو سنوہ حسن رضی اللہ سنوہ جو پیاری ہوئی تو محبوب جدہ میں کڑھے باہر میں داویا تو سب ہی نیساں ملنی کرے آخر میں امہ سچی خاتو نے جندہ ساں ملنی پو باہر اس را داویا جو سفر کا واپس ہی ناویا تو امہ سچی خاتو نے جندہ ساں پہنی 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 پو باہر میں ملن داویا ایترو سنن ساں پیار ہوئی تو محبوب جو سان جنہیں بے محبوب جدہ ہی نیدی ہوئی تو محبوب جدہ اونا دلا اوٹھی بھی کرے اے اگتے ودھی کرے اے چمیوں دائی کرے اے پانچ جگہ سے جاری داویا سچی خاتون نے جنہ دے ویدا ہویا سائن پہ انہیں ہتھ چمی کرے این باعدب سان وری پانج جگہ تے بیاری جو نما معلوم چھو ندھے جیلا اتھن یو شفکت جیلا آیا ہے این ودھے جیلا اتھن ادب جیلا آیا ہے سان جماعت اہل سنت یوی معبوب علیہ السلام سنت پوری کندے ندھن جیلا بی شفکت خاتر اتھن بیاند آیاں توری کو ودوئین دعا مرشدین دعا یا پی ماہین دعا چوتہ سان کے اتھنی سبق ملے تو تہیہا بی محبوب جی سنت آیا دعا گروش آل رب العزت تو سان کے محبوب جی سنت اپنان جی توفیق نصیب عطا فرمائے وما علینا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمام پیارے اندادم حضرت اللہ مہا مولانا غلط عمید علی قادری جو بیان کرمائے ہو اچھا جو ہی پروگرام لائیو دیسی رہائن حافظ شعبان علی مہر انسار علی کاس کے لی برکت علی اچھا جو ہی پروگرام لائیو دیسی رہا ہے مہر غلط عمید علی اچھا جو ہی پروگرام لائیو دیسی رہا ہے جو بھی دوستہ اچھا جو ہی پروگرام لائیو دیسی رہا ہے وہاں جا جو بلانت اچھا جو ہی پروگرام کے ود کا ود شیئر کرے ویلائی کرے اچھا جو ہی پروگرام اچھا جو رہ بر رانو ما پیر سید سکی محمد سردار علی شاہ جلانی دامت برطاد ملالہ جا جنجے حکمت سا حلی رہ واہ اچھا جا رہبر مدینے پاک خانسان جو ہی پروگرام لسی رہا ہے اچھا جلائیو دعا فرمائے رہا ہے اچھا جلائیو دعا فرمائے رہا ہے اچھا جلائیو دعا فرمائے رہا ہے پیر طریقہ رہبر شریعت پیر سید احمد رضا شاہ جلانی قادری تنداز شریف پیر سید احمد رہا ہے پیر سید احمد رہا ہے میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفی کی مجھ کو کوئے مصطفی کی چاکری اشی لگی انفکیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر گھر لگی اچھی تو تیری جھو پڑی اچھی لگی ہم پکیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم پکیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی آج میں فلمیں نیازی نات جو میں نے پڑی آج میں فلمیں نیازی نات جو میں نے پڑی آشکان مصطفی کو آشکان مصطفی کو وہ بڑی اچھی لگی ہم پکیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم پکیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی سبحان اللہ سبحان اللہ ہی ہوا اصحان جرہ برکابل مرشد سقی محمد صلی اللہ علی شاہ جیلہ دین دامت پرکات ملالیہ جنجا صاحب نادا پیر سید احمد رضا شاہ جیلہ نکادری تمام شینی اندازمیں پیارے اندازمیں محبت بھرے اندازمیں مدینے پاک جی ناد شریف بیدانا جی سعادت آسکر کئی دوستو امیر اسی رہے آئے ہو شانے رمضان سوشل میڈیا لائیو پروگرام دوستو اصحان جو پروگرام لائیو ڈسی رہے آئے ہو امیر اسی رہے آئے ہیں پروگرام کے شیئر کرو لائک کرو اے اصحان جو ہی پروگرام مدینے پاک کھاو اصحان جا رہ بر رہ نکادر لائیو ڈسی رہے آئے ہیں اے تمہیں اصحان جلائے دعاوں فرمائے رہے ہیں دوستو ہی رہے ناج شریف دلائے اردکونا سین غلام علی قادری کے دیکھیں تمہیں اصحان جل سامو ناج شریف پروگرام جی سعادت آسکر خدا غلام علی قادری اللہ علیقہ یا رسول اللہ اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ناتے سرکار کی پڑھتا ہوں میں ناتے سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی تیرا نام وسیلہ میرا رنج و گم میں بس اسی نام سے راحت ہوگی سبحان یہ سنا ہے کہ بہت دور اندھیرے ہوں گے یہ سنا ہے کہ بہت دور اندھیرے ہوں گے قبر کا قاپ نہ رکھنا اے دل اے دل اے دل اے دل اے دل قبر کا قاپ نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار رے دو عالم کی زیارت ہوگی ہوگی نا تیسرکار کی بڑھتا ہوں میں بس اسی نام سے گھر میں میرے احمد ہوگی ان کو مقدار بنایا ہے میرے مولا احمد ہوگی ان کو مقدار بنایا ہے میرے مولا نے کلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے کلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جن کو حسن نکے بابا کی اجازت ہوگی نا تیسرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی نام من سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ہوگی اشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا باز لف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں ایک اور قیامت ہوگی نا تیسرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی نام نام سے گھر میں تیرا رحمت ہوگی آشاء 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 دوستو آمین سوشل ویڈیا لائیو پروگرام آسان جو ہی پروگرام جاری ہے ساریہ ہے یہ کی بھی دوست آسان جو ہی پروگرام لائیو ڈیسی رہا ہے پروگرام شیئر کرو لائک کرو ایسا جو ہی پروگرام چوٹی میڈیا سیل یوٹیوب چینل تے روزانہ ایچ ڈی میں اپلوڈ کروئے ہوئے دا ہوا ہے پروگرام اوٹے بی ڈیسی سگو سا یہاں منکبت جلائیت کو دا سی ازار منکبت جلائیت کو دا سی ازار علی قادری کے منکبت مدہین جی سادت آسل کرتا ایسا جو ہی پروگرام منافق اور مومن میں اگر پیچان کرنی ہو منافق اور مومن میں اگر پیچان کرنی ہو لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا علی مولا اللہ کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا اور پکاروں میں علی مولا تمہیں کیوں درد اٹھتا ہے پکاروں میں علی مولا تمہیں کیوں درد اٹھتا ہے ارے نبی نے خود پکارا ہے نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا کوئی بھی گوس ہو عبدال ہو یا کلندر ہو کوئی بھی گوس ہو عبدال ہو یا کلندر ہو سبھی کا ایک نعرہ ہے سبھی کا ایک نعرہ ہے علی مولا علی مولا علی مولا ماتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا سنا سے کینک دا پیرانے پیر جی اندھاچا جان نتچا دستگیر آ سنا سے کینک دا پیرانے پیر جی سنا سے کینک دا پیرانے پیر جی اندھا چھا جان نتا چھا دستگیر آ جیئے چمڑو چوے نسج موجود آ جیئے چمڑو چوے نسج موجود آ از لکھائیں پھٹلتن جی تک دیرا سنا سے کیاں کندہ پیرانے پیر جی ارے ہندہ بیاں بکھوڑ مرشد ہے مجھو پیر زور آ ہندہ بیاں بکھوڑ مرشد ہے مجھو پیر زور آ ہمیشہ لہ دائم قائم دستگیر جو دور آ ہمیشہ لہ دائم قائم دستگیر جو دور آ انیاج شک آہے چمن پو حق آہے انیاج شک آہے چمن پو حق آہے تجھی خسلتاں مثل ایہا خزیرا سنا سے کیاں کندہ پیرانے پیر جی اندھا چھا جانے نتے چھا دستگیر آ سنا سے کیاں کندہ پیرانے پیر جی سنانے نتو تن بھاگا جلانی جوانکھے سنانے نتو تن بھاگا جلانی جوانکھے خدا کیوں متھاں آہے جلانی جوانکھے ولی انتے قدم آہے آلہ اتم ولی انتے قدم آہے آلہ اتم سنو بے مثل ایہی بے نظیر آ سنا سے کیاں کندہ پیرانے پیر جی اندھا چھا جانے نتے چھا دستگیر آ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمہاں بہترین اندار میں مرشد سنے دستگیر جی من کبت عزار علی قادری ملائن جی ساتھ جد آسف کئی اسا جو ہی پروگرام میں دیسی رہا ہے دوستہ محمد خلیر محمد خلیر قادری محمد خلیر قادری اسا جو ہی پروگرام لائی دیسی رہا ہے نیبوب علی قادری انسار علی قادری اسد اللہ مہترو آہے ہیں جے کی بھی دوستہ اسا جو ہی پروگرام لائی دیسی رہا ہے انشاءاللہ سب نے دوستہ جانے نالا انہیں پروگرام میں آسیں شامل کندہ آسیں دوستو اسا جو ہی پروگرام محمد خلیر شیئر کرو لائک کرو انشاءاللہ اسا جو ہی پروگرام جاری ہے ساری آئے دوستو ہی پروگرام لائی دیسی رہا ہے دعوت خطاب جلائے تمام جماعت علی سنت جس تمام موز شخصیت میں سینجن جو خروت ہو جماعت علی سنت میں تمام انتھا قائن ایسان درابر رانوہ پیر طریقہ ترابر شریعت پیر سید سخی محمد سردار علی شایج بیلانی دامت برکاتم العالیہ جنجہ اللہ دلہ حضرت اللہ مہا مولانا ملہ سن اجرد قادری صدر قادری تحریک زلہ خیرپور سینجن خیر قندہ سینج تا امہ بی بی سچی خاتون جے ویسال متابق مولانا مولانا امیدل قادری امہ سچی خاتون جے ویسال متابق بیان فرمائے ہو امہ بی سچی خاتون جے ویسال متابق امہ بی سچی خاتون جے ویسال متابق مولانا امیدل قادری لکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا علیج العظیم وبلغنا رسولهن نبی جل کریم امید ونحم ولی ذالک了 من الشاہدین واشاکرین والحمد للہ رب العالمین سامین وناظرین پیارا دوستو مزرگ اصبنی کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امر یا سادے ایک اہڑ عظیم پروگرام میں اہڑے دینی مشکلے میں مشہور آئے ہوں جہ میں ہکہ گھڑی گھڑی اے پلک اساں تہاں جی قیمتی آئے اے اساں جو وہاں ہی سجائے ہوا ہے تہاں اے اساں جو وہاں اللہ تعالیٰ جی عبادت میں شمار آئے اے جی جو کو موضوع آئے وہ روزے جو فضیلت ہوں روزے جی عظمت ہوں روزے دارسان اللہ تعالیٰ جو کرم روزے دارسان اللہ تعالیٰ جو مہربانیوں روزے رکھنا جے کرے اللہ تعالیٰ بانیسان کہڑو کرم فرمائے تو روزے رکھنا جے کرے انسان کے دنیا میں کہڑو برکتو نصیب چھنٹیوں روزے رکھنا جے کرے انسان کے قیامہ جے جہاڑے شاہ بھلائیوں اے مہربانیوں چھنٹیوں مجھے کہا آیت مبارکہ پڑھی تیہا ایہا اللہزین آمنوں قطب علیکم الصیام قما قطب عللہ اللہزین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان وارو تمہات روزہ فرض کہا گیا ہے اللہ تبارکہ و تعالیٰ جی ذات برکات بے مثال اے خدا تعالیٰ جی حکمت جے کریں ڈاریک حکم دے شریحہ تیہ ایمان وارو تمہات روزہ رکھو اے اللہ تعالیٰ جے کریں قرآن پاک جی اندر زکاہ جے لہا حکم فرمائے وعاتو زکاہ زکاہ پڑیو نماز جے لہا حکم فرمائے وعقین الصلاة نماز پڑھو انہ جے لہا اللہ تعالیٰ نمازیوں بھلائیوں یا نمازی عظمت کے بیان نہ کیوا ڈاریک اللہ تبارک و تعالیٰ جی ذات برکات حکم فرمائے تو تمہا نماز پڑھو زکاہ تلیو پر جنے اللہ تعالیٰ جی ذات برکات روزہ جو حکم فرمائے ہوا اتے اللہ تعالیٰ جی ذات برکات مسلمانن کے حضور علیہ السلام جے غلامن کے آقائد و علم صلی اللہ علیہ السلام جے قلم پہن وارن کے اللہ تعالیٰ محبت بھری انداز سان حکروں تر ڈاریک حکم دن گوا پر جنے کہیں سونے انداز سان پیارہ بھری انداز سان مخاطب تھی دوا تو بانہ ودھی کا ودھے طرف متوجہ تھی دوا بانہ جو ودھی توجہ تھی دوا تو اللہ جی ذات برکات روزہ رکھن وارن کے یا ایوہ اللہزین آمنون اے ایمان وارو اے مواللہ کے منہ وارو اے مو جے رسول دو عالم صل اللہ علیہ وسلم کے منہ وارو اے مو جے ایمان آئے نوارو اے مو جے آخرت تے ایمان آئے نوارو اے قبر و حشر تے ایمان آئے نوارو قیامت جے دین ہیں تے ایمان آئے نوارو اے حساب و کتاب کے برحق منہ وارو اللہ تعالیٰ جی ذات برکات اے ایمان وارو کتب علیکم السیام تمہا جے متہ روزہ فرض کیا بین اے قتب جی لفظی مانا ہے یعنی لکھن یا مکرر کرن تے اللہ تعالیٰ جی ذات برکات فرما تہاں تے روزہ فرض کیا بیا بس اتعیقال ختم تھی ونیہا اللہ تعالیٰ جی ذات برکات فرما ہی جے کہ روزہ مو اللہ جی ذات برکات تہاں جے متہ فرض کیا ہے یہ صرف تہاں جے متہ ما اللہ جی ذات برکات صرف فرض لکیا ہے کتب علللزین من قبلکم ما تمہا کھا پہرین امتن جے متہ بھی یہ روزہ فرض کیا بیا مگر انہیں جو طریقے کار انہیں جو انداز مختلف ہو مولا کریم جی ایک ایسا روزہ رکھا ہوں تھا انہیں ایسا کہ فائدو کڑو ملن دو یعنی انسان جو فطری اگلی تقاضہ ہے بشری تقاضہ ہے تو انہیں جی اندر اکڑو انسر ہوں دو آئے یعنی رقبت جو یعنی اکڑو انسان کے ذاتی طرح ایسا لادو ہوں دو آ اے لالجو مادو ہوں دو آ مولا کریم ایسا روزہ ترکھوں پر ایسا کہ انہیں کے فائدو سلو شامل دو اللہ تعالی جی ذات برکا فرمایو لعلکم تتقون روزو رخندہو تتہا تقوی وارا پرہزگار احمد تبی بن جیویں دو روزو گیڑی عبادت آئے نفس اکھے مارن جی لا علیاء کاملین صحف و صالحین اللہ تعالی جی نیک صالح بانا جن بھی مجاہدات کیا ہیں اے جے کرے نفس آن منی آئے نفس آزی منی آئے و بی کہن شیسان اے نفس ہمیشہ بکھا اے انیہ کے برداشت کے نفس انہیں جے آزی منی آئے کہیں اللہ حجہ صالح بانا جھنگلن جے اندر اللہ تعالی جی عبادت کندہ پانجے بکھا اے کسر نفسی جے کرے یعنی انہیں پانجے نفس جی چلا کشی کئی تو اللہ تعالی انہیں کے مقام مرتبہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی انہیں فرمائیں تھا مادرین علم جے دوران حاصل کرن جے دوران کئی کئی دہارہ مانی نخائی دو ہس اے فاکے جو عالم ہون دو جو حضور سیدی غوث العظم اللہ تعالی صلی اللہ کے وہ فضل اے کرم عطا فرمائے ہو جو جے کو چاہن ہا وہ کرے سگن کا پانجے مریدین جے لا سرکار جے امت جے لا ہے وہ سبق شجائوں پانا فرمائیں کہ وہاں وڑن جا پن نہ کھائی کرے حضور سیدی آدم ربی اللہ تعالی پانجے گزاروں کے ہو تمہوں عرض بے کیوں تو روزہ کے اہڑی عبادت آہے جے کا یعنی روزہ جو مقصد ہیا سو گوہ جے پرہ فٹے خامچی کرے سجلہن اتائیں خائن اے پین اے جما جے کے انسان جے لا زاہری طرح پانی پین ہلالا ہے مانی خائن ہلالا ہے آئیں پانجے گھراری ساملن ہلالا پر رمضان جے دوران روزہ جے حالت میں انسان جے مطا حرام کی تو انہیں یعنی سجلہن اتائیں انسان جے لا ہی حرام آئے اے اللہ تعالی انن شیخہ منع کر شرع ہوا اے روزہ اسلام جو اہم رکن فرض آئے اے ہی بھی وزاعت کندو حالا روزہ نرخنوارو گناہ گار آئے فاسق آئے فاجر آئے یعنی گناہ کبیر آئے مگر جے کو روزہ جو انکار کرے یعنی روزہ کے سمجھے ہی نہ روزہ جی اہمیت کے ہی نہ سمجھے یعنی روزہ جی فرضیت جو انکار کرے تو علماء اکرام لکھو تو وہ اسلام خواہ خارج آئے اسلام جی دارے خواہ نکری تھونے اماں معاشرے جے اندر اماں سوسائیٹی جے اندر اماں اسا پہ جے کلچر جے اندر جے کرے کہیں دوست رکھے چند آسین یار روزو شون تو رکھیں ماذا اللہ اوچھوں تو یار روزہ جو اٹو خوٹوہ شو اسا روزو رکھوں ایڈا کفریات کلمہ یا کرے کرے بے انداز سا یعنی حکارت وارے انداز سا روزہ جی لہ چھوئے بھی دو یار روزہ مسکین تنتھیا ہوں اسا کہ انیاں اٹو گھر میں آئے اسا کہ ان گھر میں آئے ایڈا جملات چمہ سریح یعنی جو کفر جے دائرے میں تاچن تو روزہ جو انکار کرنا وارو کفر آئے کافر کی تو انہیں اے روزہ نرکھ اندر وہ گناہ گار آئے روزہ کوہ عبادت آئے جے کو اللہ تبارک و تعالی جے طرفان مومن بانہ جے اللہ حکرہ اعزاز آئے اے حکری خفیہ عبادت آئے یعنی بانے کے خبر رہا بیو اللہ جی ذات کے خبر رہا ہے اے انسان کمرے جے اندر اکیل آئی میں تنہائی میں ویٹھ ہوا کوئی دسنواروں بھی کون ہیں کوئی بیو موجود بھی کون ہیں اگیاں ہر طرح جو تام پیاہن اگیاں ہر طرح جو پانی پیوا مگر انہ بانے کے خدا جو خوف آئے خدا جی ذات جو بھاو آئے اے انہ جے باوجود انہ جے روزہ جی حالت میں ویجھو نہ تو انہیں یعنی انہیں ٹائم بانے کے یہ محسوس تھی رہوا تمہ جو رب مکھے دسی رہوا ہے اے روزہ جی اکڑی عبادت آئے نماز پڑھندا سین ظاہرہ بیو ڈسن دو صدقات خیرات کڑھندا سین مگر روزہ کے ایڑی عبادت آئے اللہ دربار میں پڑھندا تعلق آئے اللہ دربار میں پڑھندا رب تاہے جی کو بانے کے خبر رہا اللہ تبارک و تعالی بیان جے کے بھی اعمالات ہیں یعنی نماز جو جزا اللہ تعالی ملائکن جے تھو جا رہے ہیں ملائکن جے کہنے کے بانے نماز پڑھی اللہ تبارک و تعالی ملائکن کے فرمائیں دو ملائکو انہ بانے جلا ہی سواب لکھو جی کریں خیرات کہیں اللہ تعالی فرمائیں دو ملائکو انہ جلا ہی سواب لکھو حج کے آئیں اللہ تعالی فرمائیں دو ہی سواب لکھو تحجی جی نماز پڑھیں اشراف جی نماز پڑھیں چاشدی نماز پڑھیں الغرز کےڑیوں بھی عبادتوں کہیں اللہ تعالی ملائکن کے فرمائیں دو ملائکوں انجلہ ہی جزا لکھی شروع مگر روزہ ایڈی عبادتہ جو اللہ تبارک و تعالی جی ذات برکات فرمائے تو حدیث قسیہ انہاں روزہ جی جزا ماں اللہ پانا تا فرمائی دعا ہے بھی حدیث پاک جی اندر کچھ لفظ مختلف ہیں یعنی انہاں روزہ جی جزا جی کہا ہے ماں اللہ جی ذات برکات پانا ہے آنے پاس یعنی کش نصیب روزہ دار آہے جے کہ اللہ تعالی جی ذات برکات ملی ونے اگڑا واقعوں اندر آہے محمود گزنوی بادشاہ گزنوی جو رستے سا ونے پیو پانا سونا جوہ رات اچھلائیں موتی اچھلائیں پائے جے غلام ان کے نوکر چاکر ان کے چمی لگو جے کو توہاں کے ونے اوہ کھنو سب نوکر چاکر غلام جے کہا اوہے درہم دینار جے پچھا پیجی ویا ہر ایک مین لگوا مگر بادشاہ جے ہکڑو غلام آہ اوہو بیچھو آہ نکو درہم اندے نیہاریں نکو دینار اندے ویوا صرف بادشاہ جے پچھا بیچھو آہ بادشاہ انہیں سا مخاطر تھیو جے جو نالہو آیاز بادشاہ فرمائے لگو اے آیاز شاہ توکے درہم جی ضرورت نہ ہے شاہ توکے دینارن جی ضرورت نہ ہے شاہ توکے ڈوکڑن جی پیسن جی ضرورت نہ ہے اللہو اکبر کبیرہ انہیں آیاز شاہے لگو اے بادشاہ انہ موتن جو انہ درہمن دینارن جو مالک جو تو مجھو آہ تو ما دینار اے درہم یہ موتی کارے کرشنن تو روزے دار خوش نصیب ہو ہوا ہر دنیا وار دنیا جو ماں ہوں چاہی دوا تو مکہ اللہ تعالی جنت نصیب فرمائے اللہ تعالی راضی کی پئے مگر روزوں ایک اڑی عبادت تھا جیسا اللہ جہنجی جزا اللہ جی ذات برکات پانت ہی پاند ہوا تو معلوم تو تر روزے ایک اڑی عبادت تھا جہمے بانے کے اللہ جو سبنی کا ودھی کا قرب حاصل دین ہوا ہے اللہ جو ودھی کا مہربانی تھی دیا اللہ جی ودھی کا انعیت تھی دیا ہے اے روزوں نفس جلال دھال آئے مجاہدن جلال بھی ہکری دھال آئے اے روزے جی فضیلت ہی آئے جو آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جی حدیث مبارک آئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نسائی شریف جی اندر حیرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی فرمائن تھا حضور علیہ السلام کا سوال کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملا میں سبنی کھا بھلو عمل کہڑو آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جی ذا درکات فرمائو تمہاتے روزوں رکھن لازم آئے شوطہ روزے جیڑو کوئی مٹو انہ جے عمل جے مطابق نہ ہے یعنی روزوں سبنی عمل کا بھلو عمل آہے ایک بھی یدیس مبارک جی اندر ارشاد مبارک کا ہے بخاری مسلم شریف جی اندر یدیس مبارک حدت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جن ارشاد فرمائے جنت میں ہکڑو درواز ہوا جہن جو نالوائے باب ریان اہیں اوہو دروازو صرف روزے دار انجلہ کھولی ہوئی دو نمازی کہ نماز والے دروازے کا سد تھی دو روزے دار آئین حاجی کے حج والے دروازے کا سد تھی دو صدقات خیرات کرنوارے کے انہ دروازے کا سد تھی دو مگر بابر ریان اہلو دروازو جہما صرف صرف روزے دار کے سد اے روزے دار جنہیں داخل تھی دا اہوہو بند کھولو انہ کا بعد میں بیو کو بھی انہ جی اندر داخل نہ تھی سکتو روزو حق ترمیزی شریف جی اندر یدیس مبارک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنوخہ روایت آہِ حضور عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمائو ٹری شخص اہڑا ہیں جن جی دعا اللہ تعالیٰ جی ذات درکار کرے رد کندو ہی نائیں صحابہ اکرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک اہڑا ٹری شخص ہیں خوش نصیب ہیں جن جی دعا اللہ تعالیٰ کرنے بھی رد کندو آہِ حضور عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائو ایک روزے دار جی دعا جیسی تائیں روزوں نہ کھولے یعنی سبو ازاں شام تائیں روزوں رکھیں اللہ حضور عمی جے کا بھی دعا گھرن دعا اللہ انہ جی دعا کے قبول منظور فرمائے شرین دعا پہ نمبر دے سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائو آدل بادشاہ یعنی جے کوئی حکمران بادشاہ ہے انصاف کا لڑا ہے انہ جی بھی دعا اللہ پانچے بارگاہ میں قدہ برد نہ فرمائی دعا پہ نمبر دے حضور عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائو مظلوم جی دعا انہ جی دعا اللہ تعالی کا کرن کھا یعنی جھڑا جا بادل جے کے ہوندائے انہوں کھا متھا کھڑائے کرے اے اللہ تبارک و تعالی جی ذات برکات پانکے انہ دعا کے متھے کھڑائے شرین دعا اے اللہ تعالی فرمائیں دعا یعنی مظلوم جی دعا کے بھی اللہ تعالی قبول فرمائے شرین دعا کیا مجھو دین پنجہ ہزار سال جو دین کی دو سج نیزے جے برابر ہوندو اے ہر کو پانچے پگھر میں بڑل ہوندو مانو کے نفسہ نفسی ہوندی مانو کو پانچے بھیدن تائیں کو گوڈن تائیں کو چیل تائیں کو کند تائیں پگھر میں بڑل ہوندو مانو پریشانی جے عالم میں ہوندو مانو شام جے لا ترپی رہا ہوندو مانو ان کے سج جی تپس ساڑے رہی ہوندو انہیں ٹائم پریشانی جے عالم میں اللہ اکبر کبیرہ مانو ان کے گرمی ستائے رہی ہوندی مانو ان کے انیا ستائے رہی ہوندی مگر کچھ اہنا بانا ہوندو یہ کہ اللہ جے دروار میں انہیں کے اعزاز ملل ہوندو انہیں جے سامو دستر خان وشائل ہوندو انہیں تے تام واپرائے رہا ہوندو انہوں کے خاد و خائی ریا ہوں دا اللہ اکبر قبیرہ ہوئے شخص دیکھے پریشانی جے عالم میں ہوں دا ہوئے دیکھے مایوس ہوں دا ہوئے ارز کندہ ہی کیر شخص آئیں جن سا حیدی مہربانی آ اسا سب پریشان بیٹھا ہوں اسا مایوس بیٹھا ہوں اسا کشم کشل عالم میں بیٹھا ہوں اسا انیا میں بیتاب لگا بیٹھا ہوں اسا کہ شام نصیب کو نے ہی کیر شخص آئیں جو ہینا شامت میں بیٹھا ہیں اللہ حجی رضا حجی خاطر روزوں رکھیو اللہ حجی رضا حجی خاطر پانج پیٹکے بکھیوں اے انہوں رکھیو پانج چپن کے خشک بڑھائے ہو آج اللہ حجی طرفان ایدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد مبارک کہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار جلائے با فرحتوں با آسائشوں فرمائیو ایک شام جے وقت جے وقت روزہ خونی دعا انہ جلائے یعنی ایک عجیب و قسم عجیب و غریب ماحول ہوں دعا جلائے مانو روزہ خونی دعا انہ کے ایکڑی فرحت محسوس تین دیا انہ کے ایکڑی یعنی آسائش محسوس تین دیا یہ حضور آقاہ دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات برکاہ فرمائیو قیامت جے جہاڑے روزہ دار رکھے اللہ جی ذات برکاہ جو دیدار نصیب تین دو یعنی حضور آقاہ دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو روزہ دار جلائے با فرحتوں ایک روزہ کھولینا جے وقت آئیں گئو انہ کے قیامت جے دین اللہ تبارک و تعالی جو دیدار نصیب تین دو حضور آقاہ دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد مبارکہ روزہ دار جلائے ہر دین صبح و خان سجلتے تین ستر ہزار اللہ تعالی جا ملائک انہ جلائے استغفار اے بخش جی دعا کا در رہن تھا روزہ پہنجے لا رکھے روزہ بانو پہنجے لا رکھی رہوا مگر انہ جلائے اللہ جا ملائکہ فرشتہ انہ جلائے بخش جی دعا گھرہ دار رہن تھا اے ساگئی کتاب جی اندر حضور آقاہ دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان مبارکہ ہے جنہیں بھی رمضان مبارک جی آمد تھی دیا رمضان دنیا تے تشریف فرما تھی دعا اللہ تعالی جی ذات درکات ارش کے کھرن وارا ملائک جی کہ اللہ جی تسبیح پڑھا دا ہیں اللہ جی تحلیل پڑھا دا ہیں اللہ جی ذکر میں مشغول ہوں دا ہیں اللہ تعالی ان کے فرمائیں دعا اے ملائکوں مجھے ذکر کے شرے دیو مجھے تسبیح کے پڑھا شرے دیو مجھے تحلیل کے پڑھا شرے دیو مولا کریم شاہ کے ہوں اللہ تعالی فرمائیں دو او ملائکوں مجھے محبوب جی امت جی روز دار جی کے رمضان میں روزو رکھی رہے ہیں انہیں جی لا بخشش مغفر جی دعا پرندہ رہو تہی روز وارن جی لا ایڈو کرم اے ایڈی بھلائیہ جو حضور آقا دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات و بابرکات حدیث مبارک نزت المجالس جی اندر حضرت قعب بل احبار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا روایت آئے فرمائیتا تھا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی وحی مقلی اے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ما پہنجے ذمیں لکھی شریعہ ہے کہیں بے رمضان میں روز رکھن وارے جی دعا کے ما اللہ قدہیں بے رد نکند وارے آسمان میں اے زمین جی اندر پکھی اے جانورن جی دل میں ما اللہ تبارک و تعالی وی جی شریعہ ہے تو وہ روز دار جی لا ہر وقت بخشش مفردی دعا گردہ رہیں کہ معلوم تھے ہو سامین اے ناظرین اکرام روز جو اتنیوں فضیلت ہوں روز جو اتنیوں بھلائیوں اے روز در حقیقت ہوا اے اکڑوں گریباں اے مسکین جو احساس گیا رہے تو روز جو فلسف ہو ہی ہے اے اے پان بکھارا رہی کرے بے کہیں بخائل جی اے اصا کے بکھا جو قدر پئے اصا انیائل روزے میں رہی کرے کہیں بے انیائل جو اصا کے قدر پئے یعنی روز و اصا کے ایک ہمدردی روز و اصا کے ایک بھلائی روز و اصا کے ایک احساس یا رہے تو اصا پانا بھی گریباں جی مدد کیا ہوں اے خصوصا ہے نمہینے جی اندر تمہاں اصا ودھی کا سخاوت کیا ہوں پانجے دسترخان کے کشادوں کے ہوں اے پانجے گھر جی اندر جی کریں اصا کشادی کنا سے اللہ حجی محبوب علیہ الصلاة والسلام فرمائے وہ بھی عبادت میں شمارہ ہے اللہ تعالی اصا سبنی کے اہن بابرکت مہینے جا روزہ نصیف فرمائے اے روزن جا صحیح آداب جی کہیں انہ تے عمل کرنا جی توفیق نصیف فرمائے اہن بابرکت مہینے جوں اللہ تعالی آسا کے بھلائیوں برکتوں رحمتوں نصیف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو اصا جا جی کی دوستہ ہی لائک پروگرام دیسی رہائیں خننجہ نالا شامل کرنا لنا دیں تاج محمد قادری اصا جو ہی پروگرام دیسی رہائیں آئیں گلاب جاند قادری اصا جو ہی پروگرام لائک دیسی رہائیں آئیں آشک حسین قادری آئیں محبوب علی قادری انسان انی قادری اصاد اللہ بیتلو جی کی بھی دوستہ ہی پروگرام لائک دیسی رہائیں انشاء اللہ اصا جا رہ برہ جلا سال زیادہ تمہیں اصا جلائے دعوان فرمائے یہاں قادری تیری جی ترانے جلائے صدر قادری تیری تالکہ خیرپور محمد یاسر قادری یہ قادری کریں جو ترانے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہر طرف ہے یہ آواز قادری تیریک زندہ باد ہر طرف ہے یہ آواز قادری تیریک زندہ باد قادری تیریک زندہ باد قادری تیریک زندہ باد یہ امن کا ہے آغاز قادری تیریک زندہ باد جشن نبی کا جاری ہے یہ کتنے آشک ماروگے جتنے آشک ماروگے ہم اتنے بڑھتے جائیں گے میرے نبی سردار نبی ہے ان کی شان ہے آلہ میرے نبی سردار نبی ہے ان کی شان ہے آلہ ان کو اپنے جیسا سمجھے تو گندے پانی والا سن لو گور سے یہ آواز قادری تیریک زندہ باد قادری تیریک زندہ باد یہ امن کا ہے آغاز قادری تیریک زندہ باد سردار علی شاہ جی لانی جو ایک اشارہ تیرا ہو تیار ہے جان لٹانے کو بس سر پہ ہاتھ یہ تیرا ہو سردار علی شاہ جی لانی جو ایک اشارہ تیرا ہو تیار ہے جان لٹانے کو بس سر پہ ہاتھ یہ تیرا ہو میدان میں نکلے ہیں ہم ابنا پیچھے ہٹنے والے دنیا کو دکھانا ہے یہ کیسے قادری تیریک والے ان کا الگ ہے ایک انداز قادری تیریک زندہ باد ان کا الگ ہے ایک انداز قادری تیریک زندہ باد قادری تیریک زندہ باد یہ امن کا ہے آغاز قادری تیریک زندہ باد سبان اللہ اے آخر میں تمام بہترین شریع زبان تمام پیارے انداز میں سائن جانداد پڑی پیرہ بھی پڑی یہ ربیہ رکاندازی محمد احمد قادری کے تمام پیارے انداز میں محبت بھرے انداز میں طوائے ایسا جالو ناشری پڑھن جی سعاد دا سب صلو اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں کتنی ملی خیرات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو اشک نبی کونین کی دولت اشک نبی بخشش کی زمان اشک نبی بخشش کی زمان اسے بڑھ کر دستِ طلب میں اسے بڑھ کر دستِ طلب میں ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو زاہر میں تسکین دلو جاں باطن میں میراج دلو جاں نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری میں تو برا ہوں لیکن میری ملی خیرات نہ پوچھو لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ماشا اللہ ماشا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو انہ ساگت اسان جو جو پروگرام پاچی پجانی کے پاچے تو جن بھی دوستان اسان جو ہی پروگرام جو اگتے شیئر کرے ہو آئیں جنن دوستان بیانتا ہی اسان جو ہی پیغام پاچائے ہو سب نیجلائے ارد کلاسی حضرت اللہ مولانا گلاسان قادری کے حاضر جماعت آئین جکی بھی دوستان سان جا پروگرام لائی بھی پہوجینا آئین جکی دیسی رائی سب نیجلائے جو ہم فرمائے حضرت اللہ مولانا گلاسان قادری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ والنا سیدنا مولانا حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مولا کریم سبیرہ کبیرہ ظاہر باطن غلد گناہ معاف فرمائے توبہ ہاں توبہ ہاں بارگاہ قدس میں قبول منظور فرمائے اینہ بابرکت گھڑیں جسد کہ یا اللہ اسان جے کمزور حالت رحم کرم فرمائے مجا کریم رب العالمین عالم اسلام جو خیر فرمائے اسلام جو پرچمک بلندی عطا فرمائے جتے جتے مولا کریم مسلمان جو متعا ظلموں سے تم تھی روا یا اللہ انہ جے گیبین اسررت مدد فرمائے اللہ العالمین اسان جے وطن عزیز سے رحمت مطا فرمائے وطن عزیز جہ در امن السلام تی استقامت عطا فرمائے خصوصا مولا کریم اسان جے قائد رب العرانوہ پیر طریقہ رب شریعت قائد اہل سنت حضرت قبلہ و قعبہ پیر سید سخی محمد سرداغل شاہد جیلانی قادری دامت برقادم العالیہ جن کے صحت آفیت خدری حیات کی اطاف فرمائے سندن جو سائے ہو اسان جے متع تا دیر دائم ہے قائم فرمائے اللہ العالمین سندن جو قاوشوں مولا کریم سندن جو دینی خدمات تمہار ج با روگاہ اقدس بن قبول مندل فرمائے مرشد کریم جے سب نی صاحب شاہدجان جو خیر فرمائے مرشد کریم sechs بن مریضان جو خیر فرمائے دربار آلیہ جو خیر فرمائے دربار آلیہ سا محبت کہنوارن جو خیر فرمائے دربار عالیہ سا عقیدت کہنوارن جو خیر فرمائے خصوصا مولا کریم ہی دوست جے کہ سان جو پروگرام اسی رشن پروجر مولا کریم predators یا دوست اگلی پروگرام کے شیئر کر رہے ہیں جے کہ بھی مولا کریم اسی رہن دے بھی رحمت مطافرما خصوصا نسان جہنے پروگرام کے جے کہ دوست مولا کریم دوستان دائیں پہنچائے رہے ہیں محترم جناب غلام محمد قادری صاحب زمانت قادری اے محترم جناب محسن علی قادری صاحب اے جے کہ بھی علماء اکرام حضرت اللہ مولانا امیند علی قادری مولانا مفتی محمد رفیق قادری اے ازر ناتفان ازر علی قادری اے محترم جناب محمد یاسر قادری اے محترم جناب قاری محمد احمد جے کہ بھی دوست مولا کریم انہیں پروگرام میں احساسا ساتھ نہیں رہے ہیں یا اللہ ان سب نیجے دلیں جو نیک تمنہ و سبکوری فرما جائز مرادوں جائز حاجت و سبکوری فرما احساس بنیجے بار بار مولا کریم حجی بیت اللہ جی سعاد نصیف فرما محبوب علیہ السلام جے عبدین تیبا جی مٹی پاک چمہ نصیف فرما مولا کریم مقدین پاک جی مٹی پاک چمہ نصیف فرما حضورا مولا کریم انہیں پروگرام میں قادری تحرم جائز دیکھئے دوست مولا کریم ودیق مغاوت حصو اٹھی رہن یا اللہ انہ تب رحمت موتا فرما قادری تحرم جے دوستان کے مولا کریم کامیابیتہ فرما ہر قدم دے انہوں کے کامیابیتہ فرما بانہ میں اقتہاد اے ایک وعبدین نصیف فرما قادری تحرم جے قمن خرم مولا کریم اکبیتہ فرما ایلہ العالمین علماء اہل سنتی حفاظت فرما مشاہ کے اہل سنتی حفاظت فرما مدارس اہل سنتی حفاظت فرما مساجر اہل سنتی حفاظت فرما اہل سنت جو گول بالا فرما دشمران اہل سنت کے نسو نابود فرما اِلَهُ الْعَالَمِينَ اَسَا سَبْنِی کے حَقَائِدِ اَهْلِ سُنَّتِ مُولَاِ كَرِيمِ استقامت نصیب فرما بد عقیدگی خواہ مولا کریم پناہ عطا فرما اِسَا کے احسانِ نسلم کے مولا کریم اَقَائِدِ اَهْلِ سُنَّتِ حِفَاظَتَ عطا فرما استقامت عطا فرما اِلَهُ الْعَالَمِ اَسَا کے استقامت عطا فرما دربار شریف سا محبت دربار شریف سا وفاداری نصیب فرما دربار شریف جی مولا کریم گھنے کا گھنہ اَسَا کے زبنی کے نوکری نصیب فرما مولا کریم آلمِ اسلام جو قیر فرما اللہم ربنا دینا فی الدنیا آسر دوما فی الاخرد حسند وقتنا عذاب النار مولا کریم خصوصاً اِنَا مَاِ مُقَدَّس جی اندر اَسَا سَبْنی کے پنج وقت باہ جمعہ سا نماز پرن جی توفیق نصیب فرما نماز ترابی جی توفیق نصیب فرما مولا کریم اِنَا مَاِ مُقَدَّس جی روزہ رکھن جی اَسَا سَبْنی کے توفیق نصیب فرما اِنَا مَاِ مُقَدَّس جی اَسَا سَبْنی کے عدد وَعِ اَحْتْرَام نصیب فرما مولا کریم اِنَا مَاِ مُقَدَّس جی اَحْتْرَام سُنجان جی توفیق نصیب فرما اساس بنی کے فکر آخرت نصیف فرما گفلت غاری زندگی کا پناہ عطا فرما پانے ذکرہ شکرہ پانے بندگی تعاب میں زندگی گزانے تو فکر نصیف فرما مولا کریم ساکر مڑا اکت زبان دے قلم ایمان جی سلامتی عطا فرما اللہم رب براد قبل منا انک اندر سمیر علیم واتوبہ علینا انک اندر طواب الرحیم قال اللہ دبارک و تعالی فیشان حبیب کریم ان اللہ ملائکہ دو یسلون علن نبی یا ایو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزت وصلابنا لمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین